نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ نوائے وقت سے کولم پیش ہے پتنگ بازی ایک معاشرتی برائی کولم نگار ہے اسلم سابر اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org پچھلے دنوں راول پنڈی میں حکومتی پابندی کے باوجود نام نہات بسند دھڑلے سے منائی گئی بسند کیا تھی پتنگوں اور ہوائی فائرنگ کا ایک طوفانے بدتمیزی تھا اکہ دکہ گرفتاریوں کے سوا پولس کی کوئی خاطر خواہ کاروائی دیکھنے میں نہیں آئی بے گناہ لوگ زخمی اور ہلاک ہوتے رہے پتنگ بازی سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات بے تہاشہ ہیں متوسط اور نچلے طبقے کے لوگ پائی پائی جمع کر کے کچھ ضروریات زندگی جیسے ریفریجریٹر، ٹی وی، اون، ایسی وغیرہ خریدتے ہیں دھاتی دور بجلی کے تاروں پر گرنے سے بجلی کی بار بار ٹرپنگ ہوتی ہے جس سے یہ برقی اشیاء جل جاتی ہیں بابدہ کی تنصیبات کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے گھروں، دفتروں اور کارخانوں میں بجلی کے بار بار فیل ہونے سے لوگوں کو پہنچنے والی عذیت اور کوفت کے علاوہ کام کا بے تہاشہ حرج ہوتا ہے جس کا مجموعی اثر ملکی ترقی پر بڑھتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے نتیجے میں ہر سال بہت سے بے گناہ اور غیر شریک لوگ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں یا عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں موٹر سائیکل سوار افراد خصوصاً بچے اس کا زیادہ نشانہ بنتے ہیں وہ مناظر کتنے دلدوز ہوتے ہیں جب بائی کے آگے بیٹھے ننے منے بچوں کے گلے پر دور پھرنے سے وہ اپنے باپ کی ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر اور بعض اوقات تو صرف لڑک کر جان دے دیتے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے حکومتی اہلکار اور ذرائع ابلاغ پتنگ بازی کو کھیل کا نام دیتے ہیں یہ بڑی بھول ہے آئیے دیکھئے کہ کھیل کسے کہتے ہیں کھیل وہ ہوتا ہے جس کے پہلے سے تیہ شدہ قوائد و زوابط ہوں اور ان کی پابندی کروانے کے لیے کوئی ریفری یا ایمپائر مقرر ہو کھیل میں شریک تمام افراد یا ٹیموں کو مقررہ وقت کے اندر پرفارم کرنا ہوتا ہے کھیل میں فیزیکل فٹنس قائم ہوتی ہے کھیل میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی کھیل کے شائقین اپنی اپنی پسند کے مطابق کھیل کے میدان میں جا کر کھیل کو انجوائے کرتے ہیں کسی کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہوتی کھیل خوشگوار اور خطرناک بھی ہوتے ہیں بعض تو انتہائی خطرناک جیسے بول فائٹنگ اور باکسنگ وغیرہ ان میں جانی نقصان کا بہت خطرہ ہوتا ہے وگر ان میں شریک ٹیمیں افراد یا تماشائی اپنی رضا اور رغبت سے ان خطرات کے لیے ذہنی طور پر تیار اور آمادہ ہوتے ہیں کسی بھی کھیل سے کسی معصوم اور غیر شریک شخص کو کسی جانی اور مالی نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا ان حقائق کی روشنی میں غور کیا جائے تو پتنگ بازی کسی طور بھی کھیل کے زمرے میں نہیں آتی سب سے پہلے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اسے کھیل کہنا کھیل سمجھنا اور کھیل کے طور پر لینا بند کر دینا چاہیے یہ کھیل ہرگز نہیں ہے یہ ایک تماش بینی اور معاشرتی برائی ہے اور اپنے جیسی دوسری برائیوں مثلا کبوتر بازی آتش بازی یہ بازی وہ بازی وغیرہ کی بہن ہے اس برائی میں نہ صرف پتنگ بازی کرنے والے اپنی ذہنی اور جسوانی صحت دولت اور وقت کا زیاہ کرتے ہیں بلکہ بے گناہ غیر شریک لوگوں کی موت کا سبب اور ان کے آرام میں خلل کا باعث بنتے ہیں پتنگ بازوں کا غل غپارہ مریضوں طالب علموں اور عبادت گزاروں کے لیے سہانے روح ہے ملک اور عوام الناس کا بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے کوئی ایک ڈیڑ دہائی پہلے تک پتنگ بازی کو عام لوگوں کی سطح سے اٹھا کر حکومتی سرپرستی بخشی گئی بس پھر کیا ہر چیز کنٹرول سے باہر ہوتی گئی چھتوں پر پتنگ بازی کے شوق خانہ خراب کے ساتھ ساتھ ہوائی فائرنگ کا سلسلہ پروان چڑھا نتیجتاً سڑکے اور گلیاں خون رنگ ہونے لگیں کیوں نہ ہوتی سرکاری سرپرستی جو تھی یاد رکھی اچھے کاموں اور اچھی تعلیم کو پھیلانے کے لیے اساتذہ شب و روز محنت کرتے ہیں لیکن ان کے پھیلاؤں میں پھر بھی وسط نہیں آتی دوسری طرف برائی بغیر استاد کے پھیلتی ہے قاری صاحبان روز بچوں کو قرآنی آیات کا رٹہ لگواتے ہیں تو بچے بڑی مشکل سے اسے پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں مگر وہ نت نئی گالیاں بغیر کسی استاد کے سیکھتے رہتے ہیں پتنگ بازی کے شغلے بد کا بھی یہی حال ہے یہ از خود برائی تو ہے ہی لیکن جب سے اسے اساتذہ ملے ہیں تب سے اس کے فروغ نے عوام الناس کے ناک میں دم کر رکھا ہے خرابیہ بسیار کے بعد اس کارے بد پر پابندی تو لگا دی گئی مگر پابندی کی خلاف حرزی پر ناکافی سزاؤں اور کمزور انتظامی کاروائیوں کی وجہ سے اس کا سلسلہ نہ رکھ سکا عوام کے جان و مال کا تحفظ حادثات کی روک تھام اور مالی نقصانات سے بچنے کے لیے اگر حکومت کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس شغلے بد پر لگی پابندی پر عمل درامت کیا جائیں اگر انتظامیہ وی آئی پیس کے لیے راستے بلوک کر سکتی ہے ممکنہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر سکتی ہے موٹر سائیکل والوں کو دماغ پگھلا دینے والی گرمی میں ہیلمٹ پہنوا سکتی ہے گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ پہننے کی پابندی کروا سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ پتنگ بازی کے ناسور کو ختم نہ کیا جا سکے بات ارادے اور عمل کی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی